آتنکی حافظ سعید کو نجربند کر دیا گیا ہے اس جانکاری کے مطلب کئی ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکہ کی طرف سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا کہ پاکستان پر بھی پرتیبند لگ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ سنکیت تھے کہ آتنک بات جن جن راجوں میں جن جن دیشوں میں پل رہا ہے بڑھ رہا ہے وہاں پر کیا جانکاری ہے وہاں کسور وہاں کیا جانکاری ہے ہلو جی بتائیں کیا جانکاری ہے جی کیا آپ اپنا کوششن ایک اپنا پیل ریپیٹ کر سکتے ہیں جانکاری کیا ہے جو نجر بند کرنے کی جانکاری یہاں پر آ رہی ہے خبر آ رہی ہے وجہ کیا ہے اس کی جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے سوسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے پاکستان کے جو سب سے بڑے پنجاب پروینس کا انہوں نے حافظ سعید کو ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے ہاؤس اریسٹ سے زیادہ انہوں نے الابریٹ یہ کیا ہے ہمارے سوسز نے جو کہ ابھی کنفرم بھی ہو گیا ہے کہ جہاں پہ وہ خطبہ دیتے ہیں جو ان کا ایک جامعہ قادرہ ہے لاہور کے آئیکن ایک چار بجو برجو کے اوپر تو اس پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے ان کو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا انہوں کے ذرائے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی یہ جانکاری نہیں آ رہی کہ کس زمن میں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے میں آپ کو یہ بات جہاں پہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر آج تک جتنے بھی ہاؤس اریسٹ ہوئے ہیں وہ صرف ایک پوائنٹ پہ ہوئے ہیں اور وہ ہوئے ہیں کہ ایسی شخصیات کو جن کی وجہ سے پاکستان میں بدامنی ہو سکتی ہے کچھ بہت بڑے واقعات ہو سکتے ہیں law and order کی صورتحال بگڑ سکتی ہے تو اس زمن میں آج تک جتنے بھی لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ان کو پرچارجز اس قسم کے لگایا جاتے ہیں لیکن جب ہم حافظ صاحب کے بات کرتے ہیں تو ان کے مطابق ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ وجہ کیا وجہ ہے امریکہ لگتار اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ جو آتنک کو جو دیش پناہ دیتے ہیں ان پر پرتبند لگائے گا